بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسن انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں لہور فوڈ آج ہم آنڈے اور علو کے کوفتے بنائیں گے بہت زبردست ریسپی ہے اندر تک میرے ساتھ ضروری یہ کا ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جن یہاں پہ چار عدد علوہ میرے پہ جن کو میں نے ابال لیا اور چھیل پہ لیا اور تین عدد انڈے ہیں ان کو میں نے ابال کے اور چھیل کے رکھا ان کو گریٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ایزی بہت ہی ارام سے ہو جاتے ہیں دیکھنے میں سے گریٹر بہت چھوٹا سا لیکن بہت اچھا کام دیتا ہے بہت جلدہ علو نیتی چلا دیں علو یہاں پہ کر چکا ہوں اسی کے اندر جو انڈے میں نے ابال کے رکھے میں یہ بھی اسی کے اندر ہی کر لیں گے بہت ہی ارام سے اور بہت ہی ایزی یہ بھی گریٹر ہو جاتے ہیں اس سے اسی طریقے کے ساتھ باقی جو ہے وہ بھی کر لیے جائیں گے یہاں پہ اچھے طریقے سے تین انڈے جو میں نے لیے تھے اچھے طریقے کے گریٹر ہو چکے ہیں اور چار عدد میرے پاس سالو تھے اور باقی جو مسالہ جاتے سے میں شامل کروں گا وہ آپ کے ہر شیئر کرتے ہیں بڑی سیاد کیت پیاز تھی جس کو میں نے بہت بریگ کٹ ہے کیونکہ اس میں بریگ کٹ نہ پڑتا ہے بسم اللہ رحمہ 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 اور یہاں پہ جو مسالہ جاتے میں شامل کیے جائیں گے اس میں ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم ہے نمک میں نے لیا ہے اس پہ ذاکہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے جسے مسالہ گریبی بنیں گے اس میں مسالے شامل ہوں گے اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہی میرے پاس سرمچ کا پوڑ رہا ہے چھوٹکی بار میں نے یہاں پہ حلدی رہی ہے اور بلکہ تھوڑا سا یہاں پہ مکس کر مسالہ یاد رہے بسم اللہ رحمہ رحمہ اور یہاں پہ میرے پاس زیرہ جس کو میں نے تھوڑا سا طوے پہ کٹ کٹا لیا تب ہونڈ لیا تھا اس کا زیاقہ کافی اچھا آتا ہے تو یہ کٹا پیسہ بنی ہے یہ شامل کریں گے کافی شکش ہوا جائے گی اس کی بسم اللہ رحمہ اور یہاں پہ جو سبز پیاز بظاہر میں ملتی ہے اس کا گرین پارٹ ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹا بریگ کٹا ہے بسم اللہ رحمہ یہ بھی شامل کروں گا میں اس میں اس کے بعد اس میں دنیا شامل کریں گے جس کو میں نے دوگ اور بریگ کٹا گیا اس کو بھی بسم اللہ رحمہ اور بیسن یہاں پہ میں نے لیا ایک ٹی سپون ہے یہ فل براوہ یہ بینڈ کا کام دے گا اس سے زیادہ نہیں ڈلے گا بیسن اس میں صرف یہ ایک ہی ڈلے گا بسم اللہ رحمہ اور اچھے طریقے سے اس کو مکسٹ کر لیں گے بہت زبردست بنیں گے آج کے ہمارے کوفتے اور جو چینل پر میرے نئے ہیں دیکھنے والے ان کو چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل کے پٹا کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ آنے والے نئی ریسپی کا نوٹیفیشن آتفہ جل جل پہن سکے اچھے طریقے سے سارا میرے سوچکے ہیں یہ مسالے اور یہاں پہ یاد رہے انڈے بھی ابلے ویتے ہیں اور آلوگوں بھی با لیا تھا چیزیں یعنی کہ پکی بھی ہیں کچھیں نہیں ہیں اور اس موقع پہ اگر تھوڑا سا آپ چیک کر سکتے ہیں اگر کوئی مسالے وگر آپ تیج چاہتے ہیں آپ تو تھوڑے اس موقع پہ ڈال سکتے ہیں میں نے چیک کی ہے میں نے تھوڑے لائٹی رکھیں زیادہ نہیں رکھیں اگر آپ زیادہ پسند کر تو اس موقع پہ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہاتھ کو تھوڑا سامنے یہ میں نے صرف پانی لگایا آئل بھی لگا سکتے ہیں تو جتنے چھوٹے بڑے سیاز کی آپ بہت آرام سے یہ بن جاتے ہیں تو آپ تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی لی کوفتہ ہمارا آرہی تیار ہے بسم اللہ الرحمن اسی پرکٹ کا سالے تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن یہاں پہ سارے بن کے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کوفتے بنے ہیں ہمارے یہ ابھی ان کی میں گریبی تیار کروں گا مسالہ بڑا زبردست کا ہونا چاہیے تو اس میں یہ میں پہلے اس کو انڈل گا کے فرائی کروں گا اس کے بعد مسالہ اس کا تیار کرتا ہوں یہاں پہ ایک انڈے کو میں نے پھینٹ لیا اچھے طریقے سے اس کی اندر ڈیپ کر کے اور ہلکے سے فرائی کروں گا تاکہ اچھا کلر آجائے ان پہ چولے کا فرائیم یہاں پہ آن کر لیا میں نے اور یہاں پہ گی کو گرموں میں دیتے ہیں گی ہیا پگلا ہوئے کنستر میں سے اس طرح نکلتا نہیں میں نے اس کو پگلایا پہلے کنستر کو پھر گی نکل ہے اگر آپ گی نہیں کھاتے تو اس کو آئل میں فرائی کر سکتے ہیں گی زیادہ تیز گرم نہیں چاہیے درمیان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آرہی پہلے پکے ہوئے ہی ہیں کچھے تو نہیں تو ہم نے صرف ہلکا سب فرائی کر نیچ کو انڈا لگا کر بسم اللہ رحم اللہ دیکھ سکتے ہیں گی زیادہ تیز گرم نہیں ہلکے ایسے ببل آنچ شروع ہوئے تو ہلکی آنچ پہ یہ بلکل سنیری سنیری سا کلر ان کا کروں گا میں کیونکہ چولے کا فلم میرا میڈیم پہ ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی پشبور کیا رہی ہے مجھے اس وقت کچن میں سے اب اب تھوڑا قدر اور چاہیے اب زیادہ نہیں میرے خیال سے کافی اچھا کر رہا سنیری سنیری ہو چکے ہیں تو ان کو نکال لیں گے بسم رحمہ 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 جو تیار ہو رہا ہے اس کو نکال لیں گے بسم اللہ رحمہ 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 جہاں پہ سارے بن کے تیار ہو چکے ہم ماشاء اللہ بہت زبردست کافتے بنے ہیں ہمارے یہاں پہ اسی گی کے اندر تھوڑا میں نکال لیا اور جتنی مجھے ضرورت ہے اس کے اندر میں پیاز شامل کروں گا جنگ کا برون کیا جائے جائے گا بسم اللہ رحمہ 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 چونکہ گی یہ وہ یہ جسم میں نے کوفتے فرائی کیا ہیں اور باقی گی نکال دیا گی گرمی تھا یہ ہمارے اچھے چیزے سنیلی ہو چکے ہیں یہ پہ لسن ادر کا پیسٹہ میرے پاس ایک ٹی سون بسم اللہ رحمہ رحمہ اور اس کے بعد میرے پاس ایک بڑی سیل کا ٹی ماری چھلکا میں نے اتار دیا تو یہ شامل کر دیا یہ پہ مسائل شامل کروں گا میرے پاس سرخ نچ کا پوڑرہ ایک ٹی سپون ہے اور ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہے الڈی پوڑرہ اور نمک میرے سپون سے تھوڑا کم لیا اور الڈی میں رپس چھوٹی بر الڈی یہ مسائل ہیں آپ اپنے زیادے کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ میں بتاتا رہت ہوں اپسر آپ پر مسائل کو بنائیت تو کپرو مل بلک مک کی جی گا مسائل اچھی طریقے سے بنائی آپ کریں گے تو آپ کے لئے بہت اچھی بنائی یہاں پہ ہلکا ہلکا میں پانشا میں کروں گا مسائل ہمارے جنے نہ اور اچھے طریقے سے 12 سے 15 منتق کے لئے اس کی میں بنائی کروں گا تھوڑے ارپی آج پہ مسائل یہاں پہ بنای کر چکا ہوں تیرہ چودہ منتق اس کی بنائی کر ہم سر سر ویڈیو اس کی کر پہ دکھائی جاتی ہے اور یہاں پہ اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اور ایمپل لینڈر کے مدد سے اس کو میں گریف یعنی کہ بری کر دیا جائے مسائل کو تھوڑا پانی شامل دنگے سیاں سیاں کھائی ڈال کھائی سیاں گریف مو مسائل مسائل یہاں پہ گریف کر لیں گے مو دی مسالہ اچھے طریقے سے گرینڈ ہو چکا ہے اور بہت زبردست گریبی بڑھنی ہے یہاں پہ جو پانی میں نے اس میں شامل کیا تھا گرینڈر میں نے چلانا تھا پانی بھی اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اور اس کی بنائی بھی دبارہ سے کرنے پڑے گی یہاں پہ مسالہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے تین چار منٹ کے لیے دبارہ میں نے جو پانی اس میں شامل کیا تھا گرینڈ کیا تو میں نے بنائی کر چکا ہوں اور جس وقت مسالہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے تو یہ چھوٹا چمچہ میں رہ پس یہ مکس گرم سالہ یہ شامل کرنے گا بسم اللہ رحمہ اور یہاں پہ دو مسچے میں نے کٹی ہوئی ہیں دو کے اور دو سابت ہیں شامل کرنے گا اس کے بعد دہیں کیا ہے کٹورس تھوڑی کم ہے جو میں نے پھینٹ لیا ہے یہ شامل کرنے گا بسم اللہ رحمہ دہیں کی بھی اچھا طریق ہے دو سے تین منٹ تک بڑھائی کر لیں گے اور میں اکثر بتاتے رہتا ہوں کہ جس وقت آپ دہیں ڈالیں چولیا کا فلم بالکل زیرو پہ لے جائیں اس کے بعد آپ تیز کر سکتے ہیں باز وقت نہیں پھڑ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آ رہی مسالہ ہمارا بلکل رڈی ہے اور شوربہ میں نے اتنا کوختوں کا کرنا نہیں ہے کچھ خوشکی رکھوں گا مسالے دار رکھوں گا اگر آپ شوربہ چاہتے ہیں تو اس موقع پہ آ کر شوربہ وہ تھوڑا منا سکتے ہیں کوختے تو آ رہی ہمارے پہ آ رہی تھے تو یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمہ اور یہاں پہ تھوڑا سا اس میں میں پانے شامل کروں گا کیونکہ کوختیں ہمارے آر وڑی پکے ہوئی ہیں کچھیں نہیں ہیں ہر چیز اس میں پکی بھی تھی تو تھوڑا سا پانے شامل کروں گا بسم اللہ الرحمہ کیونکہ میں نے کوختیں زیادہ گریبی والی رکھنے ہیں شوربہ نہیں کرنا تو یہ پانے کافی ہے تو جیسے ہی وہ والا اس کے اندر آگے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو پکڑے دوں گا زیادہ نہیں آر وڑی ریس پی تھی آر بسم اللہ یہاں سے پانچ سے چھ سات منٹ مجھے ہوکے ہیں بسم اللہ الرحمہ رحیم تو ماشاءاللہ زبردست خشب ہوگا ہے تو ڈی شورٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمہ گریبی والے کوفتیں آپ دے سکتے ہیں شوربہ میں نے اتنا بنائے نہیں ساتھ میں گریبی نظر آ رہی ہے آپ کو ماشاءاللہ شوربہ میں نے نہیں بنائے مسالے والے کوفتیں بنائے ہیں اگر آپ شوربہ چاہتے ہیں شوربہ بنا سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے مسالے والے زیادہ بہتر ہیں جی ویوز یہ تھی میری آج کی ریس پی ریس پی اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کریں لائکر اپنے دوستوں عزیزوں فیملی مبر کے ساتھ اسی طرح ملیں گے بارہ کسی نئی ریس میں جب تک لے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور اپنے سے زیادہ اردیر کے لوگا بھی ضرور خیال رکھے گا یہ انسانی تا یاسن سارے کو دے جاتا اللہ حافظ موسیقی